بسم اللہ الرحمن الرحمن سید عبدالعظیم کا زیارت موجود اس نے یہ حدیث لکھی دسویں امام نے فرمایا تھا ان کی عظمت ان کا مقام و مرتبہ اتنا ملند ہے سید عبدالعظیم کا مولا امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا منظار عبدالعظیم برائک منظار الحسین و بکربلا اس نے رائے میں جا کے عبدالعظیم کی قبر کی زیارت کی اتنا ہی ثوابت گویا اس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت تو اسید عبدالعظیم کو امام رضا علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور علماء نے اس خط کو ذکر کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ مجھے تو یقین کرے یوں لگتا ہے کہ جیسے آج کے زمانے کے شیعوں کے لئے مولا نے وہ خط لکھا ہو اب ہی اجازت میں خط شنا دوں اللہ آپ کو جزای خیر عطا فرمائے یہ برمہ مجلسی نے بہار الانوار بھی بھی ذکر کیا ہے اور شیخ مفید نے اپنی کتابِ الاختصاص میں بھی اس خط کو ذکر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیائی السلام سبحانہ اے عبدالعظیم میری طرف سے ہمارے شیعوں کو سلام کہہ دینا اے عبدالعظیم میری طرف سے میری شیعوں کو سلام کہہ دینا اور کچھ کچھ وسیعتیں فرمائی وَقُلْ لَهُمْ اَلْلَّا يَجْعُوا اَلْلَّا يَجْعَلُوا لِشْشَيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِیلًا اے سید عبدالعظیم میری شیعوں کو یہ بات امچا دینا کہ کبھی شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے شیطان کو راستہ نہ دیں شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں وَتَرْكَ الْجِدَاءُ لِفِّي مَا لَا يَعْنِيهِمْ کیا خوبصورت جو ہے میری شیعوں کو یہ بات بھی بتا دو کہ لا یعنی باتوں میں جھگڑا نہ کریں فضول لا یعنی باتوں میں جدال نہ کریں جھگڑا نہ کریں آج کیا ہو رہا ہے مومن مومن سے جھگڑ رہا ہے ذاکر ذاکر سے عالم عالم سے ماتمی ماتمی سے سنگت سنگت سے بارگا بارگا سے امام رضا فرماؤ رہے ہیں لا یعنی باتوں میں جھگڑا نہ کرو وَمُرْهُمْ بِسْسِدْقِ فِي الْحَدِيثِ اور میری طرف سے میری شیعوں کو حکم دو کہ جب بھی بولیں سچ بولیں سچ کو سچائی کو اختیار کریں وَعَدَاءِ الْأَمَانَةِ اور میری شیعوں کو کہ دو امین بنیں امانت میں خیانت نہ کریں اور صحبِ امانت کی امانت کو امانت کے ساتھ رکھ کریں وَمُرْهُمْ بِسْسُقُوتِ اور میری شیعوں کو خموش رہنے کا حکم دو خموش رہو اپنی زبانیں مند رکھو سرکار کی ایک مسلم مقام میں حدیث ہے بولنا چاندی ہو تو چپ سونا ہے اگر بولنا چاندی ہو تو چپ سونا ہے وَتَرْكِ الْجِدَالِ وَإِقْبَالِ بَعْزِمْ عَلَى بَعْزِمْ وَالْمُزَاورَةِ کیا خمسور رجل اللہ فرمائے میری شیعوں کو حکم دو ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جایا کریں ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جایا کریں آپس میں تعلقات روابط مضبوط بنائیں فَإِنَّ ذَالِكَ قُرْبَتٌ عِلَيَّا میں مرزا فرمارے میری اگر قربت چاہتے ہو تو پھر میری قربت کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ مومن مومن سے ملاقات رکھے مومن مومن کی زیارت ہو جائے نفرت کی دیواریں قائم کرو محبت اور پیار کے رشتے بڑھاؤ اللہ فرماتے ہیں وہ مومن میرے قریب ہوگا وَلَا يَشْغَلْ وَإِنفُسَمْ بِتَمْزِيقِ بَعْزَا تمزیق اللہ میری شیعوں کو یہ کہہ دو ایک دوسرے کی شخصیت کشی ایک پارا پارا کرنا اسے کہتے ہیں تمزیق عربی میں ایک دوسرے کی شخصیت کو پارا پارا نہ کرو ایک دوسرے کی شخصیت کو کچلو نہیں پاگال نہ کرو فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِ امامِ رضا فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ظَالِكُ جس نے بھی کسی مومن کی شخصیت کو باوال کرنے کی اس کی شخصیت کو کچلنے کی اس کی شخصیت کو نجہ دکھانے کی کوشش کی تو ہوگا گیا مَنْ فَعَلَ ظَالِكُ وَأَسْخَتَ وَلِيًّ مِنْ أَوْلِيَائِ اور جس شخص نے بھی میرے شیعوں میں سے کسی شیعہ کو غزبناک اور ناراض کیا دَعَوْتُ اللَّهَ لَيُعَزِّبَهُ فِي الدُّنْيَا اَشَدْتَ الْعَذَابِ میں کیا کروں گا فرمائے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس دنیا میں اس پر سخت ترین عذاب نازل کرے وَقَعَوْنَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور پھر قیامت کے دن وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائے گا اگل جملہ وَأَرِّفُهُمْ وَأَرِّفُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزَاً مُسِیحِ سبحانہ عبدالعظیم گریشیوں کو یہ بات بتا دو اور اچھی طرح سے سمجھا دو کہ اللہ نے ہمارے شیعوں کو معاف کر دی یہ محسن ہیں جو نیکوکار ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے گا وَتَجَاوَزَاً مُسِیحِمْ اور جو گناہگار ہیں اللہ گناہگاروں سے بھی جو ہے وہ رحمت سے معاملہ کرے گا اللہ 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 من اشراق بهی او آزولین من اولیائی اللہ یہ جملہ پھر سنڑے جائے اللہ جو نیکوکار ہیں ان کو بھی مغفرت فرمائے گا اور جو کیا ہیں گناہگار ہیں برے ہیں اللہ ان کو بھی مغفرت فرمائے گا لیکن یاد رکھو تین برائیں جس میں ہوں گی مولا رضا فرماتے ہیں اس کے لئے کوئی مغفرت فرمائے گا من اشراق بھی جو شرک کرے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناے جو مشرک ہو جائے اس کے لئے بھی کوئی مغفرت فرمائے گا میرے کسی شیعہ کو زید پہنچائے اس کے لئے بھی کوئی معافی نہیں او از میرے اللہ حسوان یا بری نیت رکھتا ہو میرے کسی شیعہ کے بارے میں فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُو اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا حتی یرجعان ہو جب تک کہ اپنے منعوں سے باز نہ آ جائے فَإِنَّ رَاجَا اگر یہ عادتیں چھوڑ دیں یہ گناہ چھوڑ دیں تو ٹھیک وَإِلَّا نُزِعَ رُوحُ الْإِيمَانِ اَنْ قَلْبِهِ اللہ وہ روحِ ایمان اس کے دل سے نکال دے گا وَخَارَجَاً وِلَایَتِ اور وہ بندہ میری خار وِلَایت سے نکل جائے گا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ نَصِيبٌ مِن نَصِيبٌ فِي مِلَایتِنَا اور ایسے بندے کے لئے ہماری ولایت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اس کا ہماری ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے وَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ زَالِقِ اور پھر امام نے لکھا کہ میں ان ساری چیزوں سے اللہ کی بنام آمتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں آئمہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے